سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو کہ آپ سب لوگ بلکل چھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور ایمان سے ہوں گے تو جلدی سے میں آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو بتا دوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے فیشل ہیئرز کے بارے میں تو فیشل ہیئرز جو ہیں وہ سبی لوگوں کے ہوتے ہیں بوئیس کے بھی ہوتے ہیں گرلز کے بھی ہوتے ہیں لیکن بوئیس کے لئے پرابلم نہیں ہوتی لیکن گرلز کے لئے پرابلم ہوتی ہے تو آج میں ان کا سلیوشن لے کر آئی ہوں آپ کے پاس تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کہیں نہیں جانا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا جلدی جلدی سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے جلتے ہیں پرس سلیوشن کی طرف میں آپ کو دو سلیوشن بتاؤں گی ٹھیک ہے جو پہلا سلیوشن ہے اس میں ہمیں چاہیے ایک چیز ٹھیک ہے اور وہ چیز ہے پھٹکری پھٹکری جو ہے اس۔ اس کے لئے آپ کے بھول لیں اس ملوشن کو بھی سپون بھول لینے کے بعد شعرپیاں SAYUÃ؟ اگر آپ کو جو چاہیے ٹپی۔ فور ایگز Guide اگر آپ half یہ دیکھ لیں اگر آپ half ڈال رہے ہیں ٹی سپون تو اس میں پانی جائے گا اس سے دگنا تو کتنا ہوگا دگنا ایک سپون ٹھیک ہے تو ہم پانی لے لیں گے صرف اور صرف یہ والا ایک سپون تو یہ جو ہے وہ میں ایک سپون پانی اس میں ایڈ کرنے چاہ رہی ہیں یہ میں نے کر دیا ایڈ اب ہم اسے کر لیں گے مکس 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 ہو جو مکس ہو گیا مکس ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہمیں اس میں جو ہے وہ یہ ایسے ہے جیسے پانی پانی ہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک اب ہمیں جو ایک اور چیز چاہیے وہ ہے ہماری کٹن جو سبی گھروں میں موجود ہوتی ہے اس کا ہم اتنا سا پارٹ لے لیں گے اس کو تھوڑا سا گول مول کر لیں گے اور اب اس حصے کو لینے کے بعد ہم اس میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے ڈپ کرنے کے بعد ہم اسے نیچوڑ لیں گے تو اس کے بعد ہم اس طرح سے اپنے جہاں پہ بھی بال ہوں اگر آپ کے فیس پہ ہیں تو آپ اس طرح سے فیس پہ لگا لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے جو ہے وہ اسے یوز کر لینا اپنے فیس کے جہاں بھی ہوں اس طرح سے آپ نے اسے لگا لینا ہے آپ اپر لپس پہ لگا لیں آپ چند پہ لگا لیں جہاں بھی آپ کے بال آپ اسے لگائیں اور آپ نے اسے ویک میں صرف ایک بار یوز کرنا ہے اچھا جی اب ویک میں ایک بار جب آپ نے اسے یوز کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ تین سے چار مہینے کے اندر اندر آپ کے سارے فیشل ہیرز جائیں وہ ختم ہو جائیں گے ختم پوری طرح سے نہیں ہوں گے لیکن لویں تھوڑی تھوڑی رہ جائیں گی جو لوگ بال نہیں اتارتے وہ سمپلی اسی طرح سے لگا لیں پھٹ کری تاکہ ان کے جو بال ہیں اگر وہ موٹے آتے ہیں تو وہ لویں بن جائیں اور وہ کمزور ہوتے جائیں گے پھر لویں صرف رہ جائیں گی جو پھر محسوس ہی نہیں ہوگی اس کے بعد جو لوگ اپنے بیڑا گرک کر چکے ہیں جن کے موٹے موٹے بال آتے ہیں چھیک ہے ان کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے جب بھی تھریڈیو کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور لگا لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کی گروت کم ہو جائے گی وہ جھڑنا شروع جائیں گے کمزور ہو جائیں گے پتلے ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ جائیں گے وہ تین سے چار مینے کے اندر اندر وہ لوگوں کی شکل میں آنا شروع ہو جائیں گے تو پہلا طریقہ تو ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو مجھے یہ طریقہ بیسٹ لگتا ہے اور ابھی جو ہے میں یہی بے جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں کچھ مہینوں سے تو آپ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سیکنڈ اب جو دوسرا طریقہ ہے اس کے لیے اگین ہمیں ایک باؤل چاہیے باؤل میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں کچھ تھوڑا سا بیسن چاہیے اور ہڑی سی حال دی چاہیے اب ان کو کس طرح سے مکس کرنا ہے میں آپ کو ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں ان کو بنانا آپ نے اس طرح سے ہے کہ آپ نے اگر ٹی سپون لے لینا ہے اور اگر آپ یہ اتنا اگر آپ بیسن لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آدھی سے بھی آدھی آپ کو حلدی لے لینا ہے یعنی یہ دیکھیں اب وہ اس سے آدھی سے بھی آدھی میں نے حلدی لے لیا اب اگین ہمیں اس میں جو ایک اور چیز چاہیے وہ ہے واتر اب آپ نے واتر اس میں دیکھ لینا ہے کہ میں کتنے سپونز ڈال رہی ہوں واتر جائے گا ڈبل اگر ایک سپون ہے تو 3 سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے اب ہم اسے بھی مکس 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 کر لیں گے اب یہ مکس ہو چکا ہے ہمارے پاس اور مکس ہونے کے بعد یہ ہمیں کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے ہارٹ سا تو اسے آپ نے ہاتھ کی مدد سے میں آپ کو دکھا دوں ہاتھ کی مدد سے لگا لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نظر آئے جہاں بھی آپ پہ بال آتے ہیں اپنے وہاں پہ اس طرح سے لگا لینا رہنے دینا کچھ دیر کے لیے جب یہ بلکل ڈرائی ہو جائے بلکل ڈرائی ہو جائے تب آپ نے رب کر اتار لینا یا دیلی بھی کر سکتے ہیں دن میں دو بار بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ ہیں ان کا یہ سلیوشن آپ کر سکتے ہیں یہ جو بیسن والا ہے یہ میں جب ہوسٹل میں تھی تب کرتی تھی اور جو پھٹکری والا ہے یہ میں آج کل کر رہی موسیقی